اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا اس میں بھی بہنوں کو دینا ضروری ہے اگر زیادہ ہوتا تو ان کو دے دیتے لیکن تھوڑا حصہ یہ ہمارے ہی بھرکہ نہیں ہے تو ہم ان کو کیوں دے یہ غلط فیمی ہے جو کئی جگہ دیکھنے میں آتی ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی جگہ ایسا دیکھا ہے اور اپنی کانوں سے سنا ہے ایسا بولتی ہوئی ہے اچھے خاصے لوگوں کو بولتی ہوئی ہے بلکہ لوگ آکے برجستہ سوال کرتے ہیں ہمارے پاس تو ہمارے اببہ نے جو چھوڑا بہت تھوڑا سا ہے ایک ہی گھر ہے اب اس میں ہم اپنی بہنوں کو کہاں سے دیتے ہیں ان کو دیتے ہیں تو ہم رہیں گے کہاں سے تو ہمارے بھرکہ ہی نہیں ہے تو ہم بہنوں کو کہاں سے دیتے ہیں تو یہ غلط فیمی ہے کہ بہت سال لوگیں سمجھتے ہیں کہ جب اببہ مال چھوڑ کے جائیں تو اس سے اگر ہمارا پیٹ بھر جائے اور پیٹ بھرنے کے بعد کچھ بچتا ہے تو ہمیں اپنی بہنوں کو دینا ہے لیکن اگر ہمارا پیٹ نہیں بھرا تو اپنی بہنوں کو نہیں دینا ہے یہ غلط فیمی ہے کچھ لوگوں کی تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں قرآن کی واضح آیت اور واضح الفاظ کی روشنی میں کہ ویراست کا قانون بڑا سخت ہے بہت کلیر ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص مال چھوڑ کے جائے گا وہ ایک گھر ہو یا ایک لاکھ روپیہ ہو یا سو روپیہ ہو یا کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اس پر سارے وارثین کا حق ہے دیکھیں قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے سورہ نساء آیت ساتھ میں اللہ کہتا ہے لِلْرَجَالِ نَصِيبُمِ مَا تَرَقِ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ کی مرد حضرات کا حصہ ہے اگر ان کے قریبی اور ان کے والدین فوت ہوتے ہیں تو جو مرد حضرات ہیں لڑکے ہیں ان کو حصہ ملتا ہے ان کا حق ہے اور آگے کہتا ہے وَلِلْنِسَائِ نَصِيبُم مِمَّا تَرَقِ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور اگر عورتیں ہیں ان کے رشتدار فوت ہوتے ہیں ان کے والدین ان کے اقربہ فوت ہوتے ہیں تو ان کے مال میں ان کا بھی حصہ ہے تو جیسے مردوں کا حصہ ہے کسی پروپرٹی میں وراست والی پروپرٹی میں ایسے اس پروپرٹی میں عورتوں کا بھی حصہ ہے اب آگے کیا کہنا اللہ بہت ہی واضح الفاظ میں اللہ کہتا ہے مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ یعنی جو پروپرٹی ہے جو وراست ہے جو ترکہ ہے وہ کم ہو یا زیادہ کم ہو یا زیادہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو سب کو دینا ہے لڑکوں کا بھی حصہ ہے لڑکیوں کو بھی حصہ ہے نصیب و مفروضہ جو اللہ نے تیہ کر کے رکھا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مال بہت کم ہے اس لئے ہم بہنوں کو نہیں دیں گے بلکہ اس مال کو سب میں بٹنا چاہے ہاں بہت زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر ہم رکھ لیتے ہیں اور ان کا جو گھر کی ایک قیمت لگائیں اس قیمت میں آپ کا جو حصہ ہے وہ حصہ آپ کا ہے اور آپ پورا گھر رکھ لیں اب اس سے بہنوں کا جو حق بنتا ہے اس کو پیسی کے شکل میں دے دیں اگر وہ راضی ہیں تو ورنہ اگر بہنیں یہ کہیں کہ نہیں گھر ہم کو چاہیے تو یہ بھی ان کو کہنے کا حق ہے کوئی ضرور نہیں ہے کہ بیٹے ہی گھر لیں گے بیٹیاں بھی کہہ سکتی ہیں کہ بھائی لوگ تم جاؤ اپنا کئی اور گھر کا انتظام کرو یہ گھر ہم لیں گے ہوتا ہے ہمارے سماج میں کہ بیٹیوں کی صورتیں ہیں کہ چلو ان کی شادی ہوگی اب ان کو گھر نہیں دینا گھر ہم کو لینا ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ بیٹیاں اگر چاہیں کہ گھر ہم لیں گے تو ان کو بھی یہ کہنے کا حق ہے اب اگر اختلاف ہو گیا بیٹے کہتے ہیں ہم لیں گے بیٹیاں کہتے ہیں ہم لیتے ہیں تو کوئی نہیں لگا بیچو اس کو بیچو پیسہ باتو لیکن اگر صلح ہو سکتی ہے جیسے بیٹیوں کی شادی ہو چکی ان کا الگ گھر بچ چکا ہے تو اگر آپ بھائی لوگ بات کر کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو بات کر کے حل کر لیں یا ہم آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں گھر ہم لے دیتے ہیں بہت اچھا بہت اچھی بات ہے آپ ان کو پیسے دیں لیکن آپ یہ کہیں کہ صرف گھر ہے ہم ہی لیں گے اور گھر کے علاوہ کوئی اور پروپٹی نہیں اس لئے ہم بہنوں کو نہیں دیں گے تو یہ غلط ہے کوئی کھیت نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی بینک بیلنس نہیں صرف گھر ہی ہے جس میں لڑکے رہ رہے تھے تو اس گھر میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہے تو اگر بچے گھر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور بہنیں راضی ہیں تو اس گھر کی قیمت نکالو اس قیمت میں جتنا آپ کا اتنا ہے اور جتنا لڑکیوں کا ہے اتنا آپ ان کو دو خلاصے کلام یہ کی وراثت جو ہے ترقہ جو ہے وہ کم ہوئی آزادہ جس طرح لڑکوں کا حق ہے ویسے لڑکیوں کا حق ہے یہ اللہ نے قرآن میں بہت کیلئے طرح سے کہا اس لئے اس چیز کو بہانہ بنا کے ہمیں لڑکیوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو ہدایت دے آمین بہت کیلئے